مووی کی شروعات نیٹ نامک جیز میوزک شو سے ہوتی ہے جو ایک ریکاورنگ ہیروین ایڈکٹ ہے ایک رات جب اپنی پرفومنس کے بعد وہ واپس گھر جا رہا ہوتا ہے تو کوئی اس پر اٹیک کرتا ہے اسے بے ہوش کر دیتا ہے ہوش میں آنے پر وہ خود کو ایک کار کے اندر پاتا ہے وہ آدمی اسے لیے ڈیزرٹ میں چلا جاتا ہے جہاں وہ اسے مارنے ہی والا ہوتا ہے کہ کچھ نیٹیو امریکنز آ کر ان لوگوں کو جان سے مار دیتے ہیں جبکہ نیٹ کو ایک خنوچ تک نہیں آتی نیٹ اس تنسان ڈیزرٹ میں آگے کا راستہ ڈھوننے کے لیے نکل جاتا ہے تو اسے وہاں ایک کارنیول لگا ہوا نظر آتا ہے فون کی تلاش میں نیٹ اس کارنیول کے اندر چلا جاتا ہے تو وہاں اسے ایک بہت خوبصورت سی لڑکی ونگز کے ساتھ نظر آتی ہے جیسے کہ وہ لڑکی کوئی انجل ہو نیٹ تو اس لڑکی سے اپنی نظریں ہٹا ہی نہیں پاتا پھر وہ اسے فالو کرتے ہوئے اس کی وین تک پہنچ جاتا ہے اسے اپنی سچویشن بتاتے ہوئے کچھ ٹائم اس کے ساتھ وین میں بیٹھنے کی اجازت لیتا ہے دونوں ڈرنگ کرتے ہیں اور نیٹ کو پتہ چلتا ہے کہ اس لڑکی کے ونگز ریل ہیں نیٹ اس کے طرف اٹریکٹ ہو جاتا ہے پر پھر لیلی اسے وین سے نکال دیتی ہے وین کی ونڈو سے نیٹ اسے روتے ہوئے اور اپنے ونگز توڑنے کی کوشش کرتے ہوئے دیکھتا ہے اس سے پہلے کی نیٹ کچھ کرتا کارنیوال کا اونر اسین وہاں آ جاتا ہے جو نیٹ کو اپنے ساتھ لے جا کر ٹارچر کرنے لگتا ہے کیونکہ اسے ڈر تھا کہ نیٹ لیلی کو یہاں سے بھگانے کی کوشش کر رہا ہے نیٹ اسے بہت سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اب وہ بس یہاں سے نکلنا چاہتا ہے پر اس کو کوئی سیریس نہیں لیتا اسین اسے مارنے ہی والا تھا کہ لیلی ٹرک لیے ٹینٹ کے اندر گھوس جاتی ہے اور نیٹ کو سب سے بچاتی ہوئی وہاں سے نکل جاتی ہے دونوں سٹی میں ایک پیٹول پمپ پہ پہنچتے ہیں جہاں سے نیٹ اپنی فرینڈ کو کال کرتا ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اصل میں نیٹ کو ڈیزرٹ میں لے جا کے مارنے کی کوشش کرنے والا ہیپپی نام ایک گینگسٹر کا آدمی تھا ہیپپی نیٹ کی جان کا دشمن بنا ہوا ہے کیونکہ نیٹ نے اس کی وائف کے ساتھ نیک آؤٹ کیا تھا اپنی وائف کو تو وہ مار چکا ہے پر اب وہ نیٹ کے پیچھے ہے اپنی فرینڈ سے بات کرتے ہوئے نیٹ لیلی کو فلائے کرنے کی کوشش کرتا ہوا دیکھتا ہے جو ایک بہت ہی میجیکل مومنٹ ہوتا ہے نیٹ پاس کھڑے بچے سے کیمرہ لیے لیلی کی پچھر لینے چلا جاتا ہے لیلی اسے بتاتی ہے کہ وہ بہت کم فلائے کر پاتی ہے کیونکہ اس کے ونگز اس کا ویٹ نہیں اٹھا سکتے اس کے بعد دونوں ایک ہوتیل میں رات گزارنے پہنچتے ہیں جہاں لیلی اپنا کوٹ اتار کر اپنے ونگز کو نارمل کرتی ہے تو نیٹ کے ویرڈ کمنٹ کی وجہ سے ڈس ہارٹ ہوئے وہ کوٹ کو واپس پہن لیتی ہے سونے سے پہلے نیٹ لیلی سے مافی بھی مانگتا ہے پر اسے اس سب کی عادت ہو چکی تھی اسی لیے وہ نیٹ کو ماف کر دیتی ہے اگلے دن نیٹ کے اٹھنے سے پہلے ہی لیلی وہاں سے نکل جاتی ہے نیٹ اس کے لیے بہت پریشان ہو جاتا ہے اور فون پر لاسٹ کال چیک کرنے پر اسے پتا چلتا ہے کہ لیلی ایک سرجن کے پاس گئی ہے نیٹ فورا ہسپٹل پہنچتا ہے اور لیلی کو اس کے ونگز کاٹنے سے روکتا ہے نیٹ اسے احساس دلاتا ہے کہ وہ کتنی یونیک اور پیاری ہے اسے خود کو بدلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیلی نے پہلی بار کسی کے موں سے اپنے لیے اتنا اچھا سنا تھا جس کی وجہ سے وہ میلٹ ہوئے نیٹ کی بات مان لیتی ہے اور اپنا فیصلہ بدلتے ہوئے اس کے ساتھ واپس چلی جاتی ہے نیٹ واپس اپنی فرینڈ سے کال پر بات کرتا ہے جسے وہ ہیپی کے اپنے ساتھ میٹنگ سیٹ کرنے کو کہتا ہے نیٹ کی فرینڈ اس کی باتوں سے بہت حیران ہوتی ہے کہ اس ایسا کیا مل گیا کہ وہ خود ہی موت کے موں میں ہاتھ ڈالنے کو تیار ہے نیٹ اسے لیلی کے بارے میں سب کچھ بتاتا ہے اور یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نیٹ نے لیلی کے ساتھ ہمدردی ہونے کی وجہ سے اسے ونگز کٹوانے سے منع نہیں کیا تھا بلکہ اپنے لالچ کی وجہ سے روکا تھا نیک سین میں نیٹ ہمیں ہیپی کے ساتھ میٹنگ کرتے ہوئے نظر آتا ہے جہاں وہ اسے لیلی کی پکچرز دکھاتے ہوئے اس کے ساتھ اپنی جان چھوڑنے کی ڈیل کر رہا تھا نیٹ لیلی کو بھی ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا اس لیے وہ خود بھی لیلی کے ساتھ رہنے کی بات کرتا ہے وہ ہیپی سے کہتا ہے کہ ہیپی لیلی کی وجہ سے جو بھی انکم بنائے گا نیٹ کو اس کا 15% چاہیے ہیپی کو یہ ڈیل اچھی تو لگتی ہے پر اسے شک ہو جاتا ہے کہ یہ پچر فوٹو شاپ تو نہیں ہے اس لیے وہ خود لیلی کو دیکھنے کی بات کرتا ہے نیٹ کو یہ ڈر تھا کہ ہیپی اسے مار نہ دے اس لیے وہ اسے ٹرک کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اسے نہیں پتا کہ لیلی اس وقت کہاں پر ہے پر اگر وہ صحیح سلامت واپس نہیں گیا تو لیلی یہاں سے بہت دور چلی جائے گی جہاں ہیپی اسے ڈھونڈ بھی نہیں سکے گا مجبوری میں ہیپی نیٹ کو صحیح سلامت وہاں سے جانے دیتا ہے نیٹ لیلی کو ایک اونچی جگہ پر لے جاتا ہے جہاں دونوں ایموشنل باتیں شروع کر دیتے ہیں لیلی نیٹ سے اس کے ڈاؤن فال کی وجہ پوچھتی ہے کہ ایک فیمس اور ہینڈسوم سنگر سے وہ یہاں تک کیسے پہنچ گیا لیلی نیٹ سے کہتی ہے کہ وہ اس کے آگے اپنے دل کا حال رکھ سکتا ہے وہیں سینز ہیپی پر شفٹ ہوتے ہیں جہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ نیٹ لیلی کو وہاں کسی مقصد کی وجہ سے لائے تھا کہ ہیپی ایک ڈسٹنس سے لیلی کے ونگز دیکھ سکے نیٹ کے کہنے پر لیلی اپنے ونگز فری کر دیتی ہے اور ہیپی دور سے ہی ماجیکل مومنٹ دیکھ لیتا ہے اس کے بعد وہ اپنے آدمیوں کو نیٹ کو مارنے کا آرڈر دیتا ہے پر نیٹ لیلی کو لیے بہت ڈسٹنس پہ تھا جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ لیلی کو لیے صحیح سلامت وہاں سے نکل جاتا ہے رات میں نیٹ لیلی کو اچھا ڈریس اپ ہونے کو کہتا ہے پھر اس کو لے کر وہ ایک تھییٹر میں پہنچ جاتا ہے جہاں وہ اسے ایک فیک اوشین دکھاتا ہے لیلی کو اوشینز دیکھنے کا اتنا شوق تھا کہ اسے یہ فیک پچھر بھی بہت زیادہ پیاری لگتی ہے نیٹ لیلی کو بتاتا ہے کہ اس کی ایک وائف تھی جسے وہ حد سے زیادہ پیار کرتا تھا پر موت نے دونوں کو جدہ کر دیا لیلی نیٹ کا موت ٹھیک کرنے کے لیے اسے میوزک پلے کرنے کو کہتی ہے نیٹ لیلی کے لیے ایک بہت ہی بیوٹیفول سا سانگ گاتا ہے جس کے بعد دونوں ڈانس کرنے لگتے ہیں لیلی نیٹ کو صرف کس کرنے کو کہتی ہے دونوں لیکن صرف کس ہی نہیں کرتے بلکہ ان کی نزدیکیاں اتنی بڑھنے لگتی ہیں کہ وہ دونوں بہت زیادہ کلوز ہو جاتے ہیں اور انٹیمیٹ بھی کرتے ہیں جس کے بعد نیٹ لیلی کو بتاتا ہے کہ اس کے ڈرکس ایڈکشن کی وجہ سے اس کی وائف نے بھی ڈرکس لینے شروع کر دیئے اور ایک دن اوورڈوز ہونے کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی اس دن سے نیٹ کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا کیونکہ اس کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا اگلے دن نیٹ کی آنکھ اپنے کان پر نائف فیل ہونے کی وجہ سے کھلتی ہے وہ دیکھتا ہے کہ ہیپی اپنے آدمیوں کے ساتھ اسے یہ بتانے کو بھی کہتا ہے کہ نیٹ اور اس کے بیچ کیا ڈیل ہوئی ہے لیلی یہ سب جان کر بہت ڈس ہارٹ ہو جاتی ہے کہ نیٹ اسے سیل کرنے کے لیے لائے تھا پر کہیں نہ کہیں اسے نیٹ سے پیار ہو چکا تھا اسی لئے وہ اب بھی اس کی ڈیل پوری کرنے کو تیار ہو جاتی ہے ہیپی لیلی سے کہتا ہے کہ وہ اسے دنیا کے آگے نہیں لے جائے گا اس کی آرڈینس بس ہیپی ہی بنے گا اور لیلی کو بس ہمیشہ اس کے ساتھ رہنا تھا لیلی ہیپی کی بات مان تو لیتی ہے بڑ بدلے میں وہ نیٹ کی زندگی مانگتی ہے ہیپی کے لیلی کو لے جانے کے بعد ہیپی کے آدمی نیٹ کو جان سے تو نہیں مارتے پر پوری طرح زخمی کر دیتے ہیں نیٹ کال کر کے اپنی فرینڈ کو بلاتا ہے جو اس کی یہ حالت دیکھ نہیں پاتی اور لیلی کو واپس لانے کے لیے اس کی ہیلپ کرنے کو تیار ہو جاتی ہے دونوں ایک ٹرک لے کر ہیپی کی کارز کو ٹرک کرتے ہوئے اس کے گھر میں گھس جاتے ہیں جہاں نیٹ لیلی کو ڈھونڈنے لگتا ہے آخر میں بہت ڈھونڈنے کے بعد وہ لیلی تک پہنچ ہی جاتا ہے لیلی وہاں ہیپی کے ساتھ بیٹھی مووی دیکھ رہی تھی نیٹ کسی سے بھی ڈرے بغیر لیلی کو اس کے ساتھ چلنے کو کہتا ہے اور لیلی سے اپنے پیار کا اظہار بھی کرتا ہے پر لیلی اسے ٹھکراتے ہوئے وہاں سے جانے کو کہہ دیتی ہے نیٹ کو یقین نہیں آتا پر وہاں رکنے کبھی کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ نہ لیلی اس کے ساتھ چلنے کو تیار تھی نہ ہی نیٹ ہیپی کے آدمیوں سے فائٹ کر سکتا تھا اسی لیے وہ اپنا دل چھوٹا کر کے وہاں سے نکل جاتا ہے اس کے جاتے ہی لیلی ہیپی سے کہتی ہے کہ نیٹ کو کچھ نہیں ہونا چاہیے اگر ہیپی نے یہ ڈیل توڑی تو وہ اسی وقت ہیپی کو چھوڑ کر چلی جائے گی یعنی اب تک لیلی نے یہ سب صرف نیٹ کو بچانے کے لیے کیا ہے نیٹ کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا اور اسے لیلی سے بہت پیار بھی ہو چکا تھا پر اب بہت دیر ہو گئی تھی جس کی وجہ سے نیٹ خود کو گلٹ میں مارتا جا رہا تھا وہ مارا مارا روڈز پہ فر رہا تھا پر اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے کیا کرنا چاہیے ڈریمز تک میں اسے لیلی ہی نظر آ رہی تھی اب اسے کیسے بھی کر کے بس لیلی کو ہیپی سے بچانا تھا وہی دوسری طرف لیلی کو دکھایا جاتا ہے جس کے پاس ہیپی آ کر اسے اپنی سٹوری سناتے ہوئے بتاتا ہے کہ اس کا اصلی نام ہیپی نہیں ہے یہ نام اس کے فادر نے اسے دیا تھا جس سے اسے نفرت ہے پر پھر بھی اس نام سے پیچھا نہیں چھوڑا پایا آج سے پہلے تک اس کے زندگی میں خوش ہونے کی کوئی وجہ نہیں تھی پر آج لیلی کی وجہ سے وہ خود کو سب سے خوش قسمت انسان سمجھتا ہے یہ بتا کہ لیلی کو وہ ایک ڈائیمنڈ نیکلیس گفٹ کرتا ہے دونوں ایک پارٹی میں پہنچتے ہیں جہاں نیٹس گانا گا رہا تھا لیلی کو دیکھ کر نیٹ پھر سے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہتا ہے پر ایک بار پھر سے لیلی اسے ٹھکراتے ہوئے ہیپی کے ساتھ چلی جاتی ہے اس بات سے ڈس ہارٹ ہوا نیٹ کلپ میں جا کے بہت ڈرنگ کر لیتا ہے اسے وہاں ایک لڑکی ملتی ہے نیٹ اس کے ساتھ کلوز ہونے لگتا ہے نیٹ کو گھر لے جا کر وہ لڑکی نیٹ کو ہیروین کے انجیکشن لگا دیتی ہے نیٹ بے ہوش ہونے سے پہلے دیکھتا ہے کہ یہ سب کارنیول کے اونر کی ٹرک تھی جو نیٹ کو اوبرڈوز کر کے مارنا چاہتا ہے لیکن نیٹ کی قسمت بہت اچھی تھی اس کی فرین ٹائم سے وہاں پر پہنچ کر اسے بچا لیتی ہے وہیں کارنیول کا اونر لیلی تک پہنچ جاتا ہے لیلی اسے نیٹ سمجھ کر گیٹ کھول دیتی ہے وہ آدمی لیلی کو اپنے ساتھ چلنے کا بول ہی رہا تھا کہ ہیپی وہاں پہنچ کے اسے جان سے مار دیتا ہے ہیپی کو لگتا ہے کہ لیلی اس کے ساتھ بھاگنے لگی تھی اس لیے وہ لیلی کے ساتھ بھی برا سلوک کرتا ہے نیٹ کو جب یہ بات پتا چلتی ہے تو وہ فوراں لیلی کو بچانے وہاں پر پہنچ جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ ہیپی لیلی کو ایک بوت میں بینہ کپڑوں کے کھڑا کر کے اسے سب کے سامنے لانے ہی والا ہے جو دیکھ کر نیٹ گصے میں ہیپی پر اٹیک کرتا ہے اسے زخمی کرتا ہے اور لیلی کو لے کر وہاں سے بھاگ نکلتا ہے دونوں روف ٹاپ پہ پہنچتے ہیں کوئی راستہ نہ ہونے کی وجہ سے نیٹ لیلی کو فلائی کرنے کو کہتا ہے لیلی بہت ڈری ہوئی ہوتی ہے پر ان کے پاس کوئی دوسرا آپشن باقی نہیں تھا اسی لئے ہیپی اور اس کے گارٹس کو آتا دیکھ کر لیلی اسے مرنے تو نہیں دے سکتی تھی اسی لئے اپنے ونگز کھولتے ہوئے نیٹ کو بچانے کی نہیں فلائی کرتی ہے اس کے پاس جاتی ہے اور سب کو حیران کرتے ہوئے وہ دونوں اڑتے ہوئے دور نکل جاتے ہیں لیلی اسے لے کر فلائی کرتی ہوئی ڈیزرٹ میں پہنچتی ہے یہاں مووی ایک کمال ٹویسٹ لاتی ہے وہاں نیٹ اپنے ڈیڈ باڈی کو دیکھتا ہے یعنی اس دن صرف وہ کڈنیپ ہی نہیں ہوا تھا بلکہ وہ خود بھی مر گیا تھا اور یہ سب جو ہوا وہ سب شایر ڈائنگ ڈریم تھا اور اسی مومنٹ پر یہ مووی ختم ہو جاتی ہے دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل کو ضرور دبائیں تاکہ اگلی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو ملے